ایکٹیو نیوز چینل خبر وحی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار اما بات آپ تمام حضرات کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ آج بتاریخ چوبیس مارچ دو ہزار بیس گیارہ بجے دن کے ہاتھ جامع نظامیہ میں مختلف مقادب فکر کے علماء اور مفتیان کا استعمال ہوا جس میں اس مسئلے پر غور کیا گیا کہ موجودہ حالات اور جو پھیلی ہوئی وبا وائرس ہے اس کے سلسلے میں احکام شریعت کے لحاظ سے مسلمانوں کو کس طرح کی ہدایت دی جائے اور کیا رہنمائی کی جائے تمام اکثر مفتیان کرام کی یہی رہے تھی کہ مساجد کو مخفل نہ کیا جائے البتہ احتیاطی تدابیر کے طور پر مسلیوں سے خواہش کی جائے کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کو ترجیح دے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ نماز کے چھونے والے نہیں کہلائیں گے بلکہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو باجمات نماز پڑھنے کا سواب ملے گا اسی طرح مفتیان کرام کا احساس رہا کہ خصوصاً ضعیف حضرات اور چھوٹے بچوں کو مساجد میں آنے سے احتیاط کرنا چاہئے اسی طرح یہ بھی ان کا احساس رہا کہ جانماز اور اس قسم کے چیزیں جو ہمیشہ مساجد میں بچھائی جاتی ہیں اگر انہیں اٹھا دیا جائے اور فرش بھی پر نماز کا احتمام ہو اور پندوقتہ اس کو صاف کیا جاتا رہے تو اور زیادہ مناسب ہوگا اسی طرح اس بات کا بھی احساس کیا گیا کہ فرائض اور واجبات کی حد تک مساجد میں خیام کرے نماز ادا کرے اس کے بعد دیگر نوافیل وغیرہ کو اپنے گھروں میں ادا کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور مساجد کمیٹیوں سے یہ خواہش کی گئی کہ وہ نماز کے فوری بار مساجد کو بند کر دیں پھر جب دوسری نماز کا وقت آتا ہے تو اس وقت مساجد کو کھولیں یہ احساسات تمام مفتیان کرام کے رہے اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ طبی ہدایت کے مطابق عمل کریں اور اپنی جانوں کو یا دوسروں کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں احتیار اسلام کی تعلیم ہے اور عبادات بھی اسلام کی تعلیم ہے اس کا لہٰذا کے خدا بس اور جانوں کو اقیئے کریں موسیقی